ایجنسی دوستو ڈلٹا ریکروٹنگ ایجنسی بہت سارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ وزٹ کریں اسے تو آج وقت آگیا ہے کہ اس ایجنسی کو میں وزٹ کروں اور تمام کے تمام حال اوال اور جتنے آپس انڈون سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں دوستو آج ڈلٹا ریکروٹنگ ایجنسی کے پاس کچھ کام ہے اسی لیے میں جا رہا ہوں کام سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ویکنسیز وگر آئی ہیں یورپ کی اور میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے سی این سی پروگرامنگ اور اس کے علاوہ سی این سی اپریٹر لیت مشین اور بہت ساری مطلب ان کے پاس ویکنسیز ہیں تو میں ان سے کانٹیک کرنے کوشش کر رہا ہوں میں نے میل بھی کی ہے کوئی رسپونس بیک نہیں آیا اس کے علاوہ میں کال کرنے کوشش کر رہا ہوں نمبر بیزی جا رہا ہے تو سوچا کیوں نا یہ آفیس جدھے قریب ہی ہے تو وزٹ کر لوں اور ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں جو کہ تمام کے تمام مطلب جتنی فرمیشن ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر بھی کر لیتا ہوں تو میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہیں جو لوگ ایجنسیز کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اور گلف کانٹریز میں یورپین کانٹریز میں جانا چاہتے ہیں تو وہ میری پلی لسٹ کو ضرور دیکھیں میں ساری کی ساری پریکٹیکلی ایجنسیز پہ جاتا ہوں وزٹ کرتا ہوں اور تمام کی تمام حال حوال پروسیس شیئر کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور مجھے سپورٹ بھی کریں گے اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کوششن ہے وہ بھی ڈراب کر دیا کریں کمنٹ باکس میں ڈال دیا کریں تو آپ کی حوصلہ فضائی کی وجہ سے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اور تمام کے تمام آپ لوگوں کے لیے جتنے بھی مراحل ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں تو اس سے پہلے میں الائٹ سیڈیس میں گیا ہوا تھا وہاں کی تمام یہ تمام چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دسکس کی ہیں آج چلتے ہیں موسم بہت ہی پیارا ہے بارش ہلکی لگی بھی ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا موسم بارش والا بنا ہوا ہے میں ادھر کھڑا ہوا تھا میں نے کہا چلیں ادھر سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو چلتے ہیں ساڑی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ان کا آفیس میں پتاتا جاؤں یہ جونسہ ہے راولپنڈی کے اندر سلک سینٹر کے اندر مجود ہے رحمان آباد سکس روڈ کے اوپر ہی تو چلتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہاں پر پہنچ کے کیونکہ میں فرس ٹرین جا رہا ہوں اس سے پہلے میں ان کے آفیس میں نہیں گیا نکل چکا ہوں دیئے آپ لوگوں کے ساتھ میں موسم بہت خودشورت آ یہ دیکھیں بارش لگی رہی ہے بارش جونسی ہے چل رہی ہے دو سرے جانا تھا ایک لیکن سرے آنکھ ہی نہیں اس کی کھلی ہو سویا ہوا ہے اس لئے میں اکیلا ہی نکل آئے ہوں پیٹرول انڈ ہو گیا تھا پیٹرول میں نے سوچا دلوالو پیٹرول دلوالی ہے اور بارش ہونے کی وجہ سے فائل جونسی میں ادھر اندر ڈال دی ہے کیونکہ شاپ پر نہیں لے گایا پچھلی دفعہ میرے سب بڑی گیم ہوئی ہے میرے سارے ڈاکومنٹس گیلے ہو گئے تھے بارش کافی تیز تھی پیٹرول میں نے پیٹرول میں ہوں چاہا تو دوستو میں یہ سنٹر پہنچا ہوں یہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہوگا سامنے جونسی ہے ایس ساری جنو بھی ہے ایسانی بھی روڈ ہے سامنے جونسی ہے کسی آنکھا ایسانی بھی ایسانی بھول ہے اگر سامنے جونسی ہے نادرہ کا آفس بنا خرا دلوالد ہے اور روم نمبر پور ہے چیک کرتے ہیں آفیس موسیقی 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 بہت سارے لگے ہوئے ہیں 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 ایدر بندر بھی ہیں واقعی جی میں اب ایڈیس دوبارہ نکالتا ہوں چیک کرتا ہوں پھر دوستو یہ فورتھ فلور ہے ایدر ایجنسی نہیں ہے ابھی میں نے پتا کیا یہاں کے بندے سے تو کہتا ہے فائی فیفتھ فلور ہے اب اوپر جانا پڑے گا ایک فلور اوپر جاؤں گا ایدر ملیں گی دلیگز 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 اندر میں جاتا ہوں اچھا تھا دوستو میں نے جو سے پتا کر لیا یہ جو انہیں بائی ہینڈ سی وی سببنٹ نہیں کرتے انہیں جو سے ای میل کرتے ہیں جو بھی ضرورت ہوتی ہے بندے کو کال کر کے بلا لیتے ہیں تو بس ابھی میں نے یہی معلومات لینے تھی اور کنٹری کے بارے میں نے پتا کرنا تھا کنٹری کا بھی جونسہ انہوں نے پتا ہے جی کہ کنٹری کا ان آفیس والوں کو بھی نہیں پتا کیونکہ یہ مین ہیڈ آفیس میں یہاں سے میل کر دیتے ہیں یہ ان کا جس ایک چھوٹا سا آفیس بنا ہوگا ہے جو کہ ڈیل وغیرہ یہاں سے کر رہے ہیں باکہ مین ہیڈ آفیس ان کا جونسہ ہے وہ ای تھی میں نے بھی نہیں پتا کیا جتنا لیکن وہاں پر سارا ڈیٹا جاتا ہے وہاں سے کلیکٹ ہوگے فائنل ہوگے پھر لوگوں کو کال وغیرہ کرتے ہیں انٹریو کے لیے بلاتے ہیں ایلائیڈ کا جونسہ میں نے میڈیکل کرایا تھا اس کی طرف وہاں سے ریپورٹ بھی لیتا ہوں اور ایلائیڈ ایجنسی کی طرف بھی جاتا ہوں وہاں کی صورتحال معلوم کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے پسند کی ہوگی ویڈیو پسند کیا چینل کو ضرور سبسکیب کریں پہلے آئیکن کو پلک کرتا کہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن ملتے رہیں اور انشاءاللہ جو ان سے مزید کوئی ویڈیوز وغیرہ ہوئی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بس ابھی نکلنے لگا ہوں میں